اگر ان میں سے کوئی کلمہ پڑھ لیتا تو مجھے باپ کے کلمہ پڑھنے سے زیادہ خوشی ہونی تھی اس لیے کہ اگر آپ خوش ہوں کہ میرا کوچھ چچا آ گیا تو میرا کلیجہ اور تھنڈا یہ جو مال انسان کماتا ہے نا میند سے جو انسان مال کماتا ہے تو چلو دولر سے پیار نہیں کرنے چاہیے پر بندے کو اپنے پیسوں سے دلچسپی ہوتی ہے اور یہ بات پکی ہے کہ پیسہ بھی بندہ اسی جگہ خرچ کرتا ہے جس چیز سے بندہ پیار کرتا ہے توجہ ہے نا میری بات پر پیسہ بھی بندہ اسے آپ کہیں نا جبرن خرچ کرے تو پیسے بھی وہ جبرن خرچ کر سکتا یعنی پیار آئے نا بچے پہ تو بالکل کوئی ضرورت نہیں کپڑے بھی پورے ہیں اور اس کی ساری ضروریات پوری ہیں تو پیار آیا تو بندہ کھلونا خرید کے لے جاتا ہے پیار والی جگہ پیسہ خرچ ہوتا ہے پیار نہ ہو تو پیسہ بھی خرچ ہے حضرت صدیق ایک پر بڑے مالدار تھے تاجر آدمی تھے تاجر گاٹے کا سودہ نہیں کرتے لیکن اپنا سارا مال نبی کریم کی رضا کے لیے خرچ کیا چلتے چلتے نہ چلتے چلتے حضور نے فرمایا کہ کبھی بلال ازاد ہو جائے نہ تو بیچارہ بڑی تکلیف میں حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں سو اوکیا سونا میں جیب میں ڈال کے لے گیا توجہ ہے میری بات پر غلام کی قیمتی ایک دو کیا کتنا لے کے کتنے گئے چلے میں کچھ نہیں کہتا ایک دفعہ بولنے سارے کتنا جی لو جے بھی نہیں جے کچھ بولے میں نے پتا جی سو یعنی سمجھلے چیز ایک روپے کی لے گئے ایک لاکھ روپے آ جیب میں ڈال حضور نے چاہا ہے نا بلال ازاد ہو جائے تو محبوب کی چاہت کی کوئی ریٹ ہے ہی کوئی نہیں لے گئے جا کے امیہ بن خلف سے کہا کہ میں بلال کو خریدنے آئے ہوں تو وہ کرنے لگا تیس ہو کیا سونا لوں گا بلال کو ازاد کرنے کا آپ کا تو مجھے نہیں پتا میں دیاتی آدمی ہوں دیاتوں میں نا کبھی کوئی بیل کوئی بھینس کوئی گائے خریدنے جاتے تھے تو جس نے نہیں نہ بیچنی ہوتی تھی وہ بڑے مہنگا ریٹ بتا دیتا تھا اور سامنے والا کہتا تھا لگتا ہے تیرا پروگرام نہیں دینگا یہی ہوتا تھا نا تو پیسے اتنے مانگ لی ہیں تو دینے نہیں چاہتا تو حضرت بلال ابشی کتنے پیسے بھئی اس نے کہا جی تیس ہو کیا وہ کہتا ہے میں نے اتنے مانگے تھے کہ کوئی دے سکے میں نے پڑے پیسے مانگے اب کہنا تیس تو ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں تو سو لے کے گیا تھا کہتا ہے میں نے تیس نکھا لے اور دے دیئے حضرت بلال کو ازاد کرایا امیہ بن خلف کہنے لگا ابو بکر تو تاجر بندہ ہے سیانہ بندہ ہے ایسے تو نہیں تھا نا کہ کوئی بندہ باہر سے آیا ہے تو مکہ کا باسیہ اور زمانہ تجھے جانتا ہے اگر تو ایک اوکیہ سونے پہ اڑ جاتا نا کہ میں صرف ایک اوکیہ میں بلال کو خریدوں گا ایک میں تو امیہ کہنے لگا میں ایک پر بھی بیچنے میں تیار تھا میں نے تو تیس اس لیے مانگے تھے کہ تُو چلا جائے اور میں نے تیس مانگے تو تُو نے تُو اس دے دیئے حالانکہ تُو ایک اوکیہ پہ زید کرتا تو میں دے دیتا حضرت ابو بکر صدیق مسکرائے فرمانے لگے تُو ابھی کافر ہے تجھے ابھی ایمان کے ذائقے کا پتہ نہیں یہ تُو ابھی تُو آشنا نہیں نا تجھے کیا پتہ ہو یہ بھی ایک مزا ہے تجھے پتہ نہیں نا یہ بھی ایک ذائقہ ہے یہ بھی ایک سرور ہے تُو ابھی اس سرور سے دور ہے وہ اقبال کہنے لگے نا دے خطر کود پڑا آتشِ نمرود میں عشق اکل تھی مہوِ تماشائے لبے بام ابھی اور پھر کہنے لگے پخت ہوتی ہے اگر مسلحت اندیش ہو عقل اور عشق ہو مسلحت اندیش تو ہے خام ابھی اور پھر کہنے لگے اکل ایار ہے ایار کا سادہ ترجمہ مکار ہوتا ہے اکل ایار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے دیکھیں اکل کو ایار کا اکل ایار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے عشق بچارہ پہلی بات ہی دیکھیں کتنی تگڑی کر دی وہ ایار ہے اور یہ بچارہ اکل ایار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے عشق بچارہ نم اللہ ہے نزاہد نا حکیم بچارہ جو ہوا ہے بچارہ تو لہذا کچھ بھی نہیں تو وہ میا کہنے لگا تُو ایک پیار جاتا تُو میں ایک کا بھی دے دیتا تو صدیق اکبر ہسے جنب بلال کا بازو تھاما کہنے لگے امیہ تیرا کیا خیال ہے میں نے کبھی جھوٹ بھی بولا ہے امیہ کہنے لگے نہیں آپ تو صدیق معروف ہیں تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے امیہ سون پھر تُو کہتا ہے نا کہ تُو ایک پہ اڑتا میں ایک پہ اڑتا تو تُو ایک کا بھی بلال دے دیتا اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ تُو نے تیس مانگیں تُو سو مانگتا تو میں سو کا بھی بلال خرید لیتا تُو اس لیے کہ یہ غزور کی چاہت ہے آپ سمجھ لیں کہ مال وہاں خرچ ہوتا ہے جہاں انسان کو بڑا پیار آپ نے سنا ہوا ہے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا آپ نے سنا ہے کہ حضرت عمر فاروق گھر کا آدھا مال لے آئے آدھا لانہ بھی کوئی آسان کام ڈائی فیصد زکاة ہوتی ہے پر جن کو دینی پڑتی ہے وہ بچارے پندرہ مفتیوں سے فتوہ لیتے ہیں کہ کدنوں کو دو لاکھ باچی جائے تے جنگ ہے وہ پندرہ مفتیوں سے پوچھتے ہیں کہ کوئی گنجائش ہے بین بھی عیسیٰ مانگ رہی ہے فلانہ بھی مسئلہ ہے کرزے بھی ہیں کچھ کمیٹیاں بڑے چکر چلاتے ہیں حالانکہ دینے کدنے ہوتے ہیں دھائی فیصد پچاس فیصد دیا حضرت عمر فاروق نے پچاس فیصد آدھا مال کہتے ہیں میں نے سوئی دھاگا بھی عادہ کر لیا میں نے گھر کے کپڑے بھی عادے کر لیا میرا خیال تھا ابو بکر سے جیتنا ہے ابو بکر سے جیتنا ہے ہر شہادی کر کے لے گیا لیکن قربان جاؤں کہتے ہیں میں نے سارا مال رکھا اندر سے ابو بکر صدیق بھی آئے جب وہ آئے تو پیر میں جوتا کوئی نہیں سر پہ ٹوپی کوئی نہیں لباس پہنا ہوا ہے ٹاٹ کا ٹاٹ کا تینوں لبدیں آپ گواجے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے آئے کہنے لگے نبی کریم نے جو سوالات کیے نا تو سوالوں میں بڑا فرق تھا حضرت عمر فرماتے ہیں حضور نے جو سوال قائم کیے نا ہم دونوں میں تو سوالوں میں ہی بڑا بڑا فرق تھا مجھ سے حضور نے فرمایا کیا لے کے آئے ہو میں نے کہا دا ذرا میری بات پر توجہ کرنا کہتے ہیں مجھ سے سوال یہ ہوا کہ کیا کیا لے کے آئے ہو اور کہتے ہیں ابو بکر صدیق سے یہ نہیں پوچھا کیا لے کے آئے ہو کہتے ہیں وہیں بات ختم ہو گئی ابو بکر صدیق نے بھی بڑا یالہ جواب دی یہ نہیں کہا کہ حضور سارا کچھ لے آیا انہوں نے بتایا کہ حضور میں کوئی لاوارس تو نہیں نا یا رسول اللہ میں کوئی کنگال تو نہیں نا حضور میں کوئی چھوٹے موٹے لاجپال کا ماننے والا ہوں یہ نہیں کہا حضور سارا لے آیا عمر کہتے ہیں اگر حضور کے سوال میں فرق تھا نا تو میرے اور ابو بکر کے جواب میں بھی بڑا فرق تھا حضور نے پوچھا کیا لائے ہو تو میں نے کہا آدھا لائے ہوں ابو بکر صدیق سے پوچھا کیا چھوڑ کے آئے ہو تو یہ نہیں کہا حضور میں کچھ بھی نہیں چھوڑ کے آیا بلکہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں کو کنگال ہوں میں کو لوارس ہوں حضور گھر میں اللہ بھی چھوڑ آیا ہوں اللہ کا رسول بھی چھوڑ آیا ہے بھرا ہوا گھر چھوڑ کے آیا ہوں سونے ہیں بھرا ہوا گھر ہے میرا بھرا ہوا بیاہوں کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا اور لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار ایک بار نہیں کئی بار لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبوب سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا اچھے ایک اور بات بھی کچھ لوگ نہ قریب رہتے ہیں پر رضا کو نہیں سمجھتے قریب رہتے ہیں رضا کو سمجھتے یہ نہیں سمجھتے کہ ابا جی کی رضا کس بات میں میرے استاد کی رضا میرے شیخ راضی یہ رضا نہیں سمجھتے قانیاں بناتے ہیں نراض نہ ہونا سٹوریاں بناتے ہیں وہ نہیں جی نہیں ابا جی کو بھی تو پتہ ہے نا میرے بھی بچے ہیں جی ہاں جی لیکن ہیں تو وہ ابا جی نا آپ کے ہیں تو ابا جی نا رہیں گے بھی ابا جی تو اگر ان کو یہ پتہ ہے کہ آپ کے بچے ہیں تو آپ کو بھی تو پتہ ہے نا تو آپ بھی تو تھوڑا خیال فرمائیں ہم کہانیاں بناتے ہیں پر رضا کو سمجھتے حضرت صدیق اکبر نبی کریم کی نہ رضا کو سمجھتے تھے وہ سمجھ گئے تھے کہ سونا کن کاموں میں راضی ہوتا ہے اس پہلوں کو بس سمجھ لیں جو یہ سمجھ گیا نہ وہ پا گیا وہ جیت گیا جو یہاں آ گیا نہ یہ سمجھ لگ گئی جو مزاج کو جان گیا جسے پتہ چل گیا وہ بس نہ بات کو سمجھ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور حضور فجر کی نماز پڑھا کے فرمانے لگے بھئی کسی بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے حضرت عمر کہتے ہیں رات کو میرا ارادہ تھا رکھوں پر صویرے پھر میں نے گرا دیا نہیں رکھا حضور نے دوسری دفعہ پوچھا بھئی کسی نے روزہ رکھا ہے تو صدیق کے ایک بندے ہاتھ کھڑا کیا اس کی یا رسول اللہ میں نے رکھا ہوا ہے آپ حکم نہ دیتے تو نہ بتاتا پر روزہ رکھنا بھی آپ نہیں توجہ دلائی ہے تو حکم بھی آپ کا بتاؤ تو بتا دی ہے حضرت عمر کہتے ہیں حضور نے فجر کی نماز پڑھائی دوسرا سوال پوچھا بھی کسی نے کسی بیمار کی تیمار داری کی ہے تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے فٹا فٹ ارز کی یا رسول اللہ ابھی تو نماز فجر پڑھی ہے اب گھر جائیں گے تو تیمار داری کریں گے تو حضور نے فرمایا عمر تو تھرہ ٹھہر جانا جلدی نہ نہ کھا ٹھہر نہ ذرا رک تو صحیح تو تو تمہیں فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں چوب کر گیا حضور نے فرمایا بتاؤ بھی کسی نے تیمار داری کیے تو صدیق اکبر نے آت کھڑا کیا عرض کہ یا رسول اللہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ دو تین دن سے نماز پڑھنے نہیں آ رہے تھے رات میں نے پتا کر رہا تو پتا چلا بیمار ہیں اور حضور مجھے یہ بھی پتا ہے وہ میرا یار ہے مجھے پتا ہے رات کو جلدی سوچا پڑتا ہے جد میں ضرور اٹھتا ہے تو حضور میں بھی جرہ فجر کا وقت جلدی اٹھا ہوں تو فجر میں آنے سے پہلے عبد الرحمن بن عوف کی تیمار داری کر کے آئے حضرت عمر کہتے ہیں میں نالکال کا ڈیلا بڑھ گیا حضور نے تیسرا سوال پوچھا فرمایا کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا کھانا کھلایا ہے کسی مسکین کو حضرت سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں میں نے پھر عرض کی میں نے کہا یار سولہ ابھی تو فجر پڑی ہے گھر جائیں گے کوئی چیز لیں گے تو کھانا کھلائیں گے تو حضور پھر مسکرائے فرمایا عمر تو ذرا ٹھہر نہیں جاتا حضرت ٹھہر نا ہرا نظارہ تو کرنا گویا یہ شانِ صدیق اکبر کا جلسہ ہو رہا ہے ٹھہر نا حضور نے پھر پوچھا بھی کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے تو حضرت عمر کہتے ہیں لوگ سارے دائیں بائیں دیکھ رہتے ہیں اور میں چھپکے چھپکے ابو بکر کو دیکھ رہا تھا یہ مجھے پتا تھا کہ بولنا اسی نہیں ہے اور دل میرا کر رہا تھا کہ کہا دھون دیو جناب جواب دل میرا کر رہا تھا وہ سمجھ گئے تھے کہ سونا رازی کین کاموں میں ہو بھئی یہ نکتہ انہوں نے پا لیا تھا حضور نے فرمایا بتاؤ کسی مسکین کو روٹی کھلائی ہے تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے آدھ کھڑا کی عرض کی یا رسول اللہ صویرے اٹھا ہوں تو چھوٹا بیٹا بھی اٹھ گیا تھا اور میرے وضو کرتے سنت پڑتے ماں سے کہنے لگا بھوک لگی ہے تو ماں نے دو روٹیاں بھی پکا دی تو حضور اکرس نے کھائی دوسری اس کے ہاتھ میں تھی جب ہم نکلے ہیں نا گھر سے تو دروازے پہ ایک فقیر کھڑا تھا مسکین کھڑا تھا کہہ رہا تھا رات سے بھوکا ہوں کوئی دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہا تھا ابو بکر سب سے پہلے تیرہ ہی کھولا ہے تو حضور میں نا اس مسکین کو ایک روٹی کھلا کے آیا ہوں حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں نے گردن جکا لی اور میرے رسول کریم نے فرمایا اے اللہ میرے ابو بکر پہ رحم فرما اللہ میرے ابو بکر پہ وہ سمجھ گئے تھے مزاد شناسہ سمجھ آ گئی تھی کہ حضور کن باتوں میں اور نہ اپنے اوپر وہ سارا کچھ تاری کر لیا تھا انہوں نے تاری ان کی ادائیں بالکل ڈھال گئی تھی نبی پاک کی اداؤں تین دن وہ گارے سور میں رہے تو ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں کہ ان پر تجلیاں بھی بڑی محبوب کی معرفت کی جب مدینہ آئے نا نبی کریم کو لے کے تو کچھ لوگوں نے حضور کی زیارت کی تھی کچھ نے نہیں کی تھی تو کچھ آتے تو نبی پاک کی دستگوزی کر کے بیٹھ جاتے حضرت ابو بکر سے ہاتھ نہ ملاتے اور کچھ صرف حضرت ابو بکر سے ہاتھ ملاتے اور حضور سے ہاتھ ہی نہ ملاتے میری بات پر توجہ ہے اب حضرات کی تو کچھ لوگوں کو نا شبہ ہونے لگا وہ معذر اللہ سمجھنے لگے کہ شاید یہی اللہ کے رسول ہے حضرت صدیق کی اکبر یہ کیوں شبہ ہوا تو ہمارے محدثین فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق بولتے بھی اس طرح تھے جو میرے نبی پاک کا طریقہ بیٹھتے بھی اس طرح تھے جو رسول پاک کا طریقہ کہتے ہیں انہوں نے امامہ باندھا ہوا تھا تو جو امامہ کا پیچ حضور کا ڈیلہ رہ گیا تھا ان کا بھی ڈیلہ رہ گیا تھا اس طرح اپنے آپ کو مزاج میں ڈھالا تھا تو من شدی من تو شدہ میں اس طرح ڈھالا تھا مزاج میں اس طرح کے کوئی کوئی فرق نہیں نظر آتا تھا وہ کہتے ہیں جب حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا نا کہ لوگوں کو تو شک ہو رہا ہے کوئی میرے ساتھ آتھ ملا کے بیٹھ جاتے تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ پتا چلے آقا کون ہے غلام کون ہے اٹھے کندوں پہ چادر تھی وہ اتار کے نہ تو حضور پہ سایہ کر دی لوگوں کو پتا چل گیا کہ سایہ کرنے والا کوئی غلام ہے اور جس پر سایہ کیا جا رہا ہے وہ آقا ہے کیا خوبصورت نکتہ لکھا ہے مفسرین نے شارحین فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی دیر کے لیے حضرت ابو بکر صدیق نے غزور کے سر انور پر اپنی چادر کا سایہ کیا تھا اللہ کے رسول نے احسان کا بدلہ یہ دیا نیکی کا بدلہ یہ دیا کہ قیامت تک ان کی قبر پر اپنے گمبد کا سایہ فرما دیا قیامت تک گمبد کا سایہ کر دیا ان کے مزار پور انور حضرت صدیق اکبر نے اپنے اور ایک اور بات بھی جو لوگ بہت زیادہ قریب رہنے لگتے ہیں وہ عدب آہستہ آہستہ چھوڑنے لگ جاتے ہیں رہدہ نیڑے رہتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ آدب کا معاملہ توجہ ہے میری بات پر حضرت صدیق اکبر بڑا ہی قریب رہتے ہیں تو ان کا قریب رہنے نبی پاک پسند بھی کرتے تھے چلیں ایک بات اور یاد آ رہی ہے پہلے وہ نہ کر لو رہند بھی یہ یعنی کچھ بندے نے نہ ادھر ہاں کر دیں نہ ادھر ہاں کر دیں وہ کنجن جڑے بول دیں انہوں نے نالی صلاح کر لو اوہ بھئی ایک بات یاد آ رہی ہے وہ بھی عرض کر دیں درمیان لیکن آپ لوگ مسکرائیں ہیں تو مجھے عجر ملائیں آپ میری بات پر توجہ کریں نبی کریم سے پیار کیا تو پھر غزور کی اولاد سے بھی پیار کیا شاہ عبدالعزیم محدد سے دل بھی کہتے ہیں عمر فاروق خطبہ دے رہے تھے تو امام حسن آگئے میری بات مکمل ہوگی بس ایک دو باتیں یاد آگئی میں نے کہا چلو کر دوں شاہ عبدالعزیم صاحب محدد سے دل بھی یہاں یوں ترجمہ کر لیں کہ کبھی کبھی تقریر کرنے والے کو بھی مزہ زیادہ آنے لگ جاتا ہے شاہ عبدالعزیم صاحب محدد سے دل بھی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر جمعہ پڑھا رہے تھے تو امام حسن آگئے مولا علی کے ساتھ تو بچوں کو بڑا پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز میرے اببہ جی کی ہے یہ میری امہ جی کی ہے بچے بڑا دیان رکھتے ہیں تو امام حسن آگئے تو حضرت صدیق ایک بر سے کہنے لگے نیچے اتروں نا ممبر تو میرے نانا کا ہے مجھے صحیح بتانا کہ جمعہ چھوڑ کے بچوں سے بھی باتیں ہوتی ہیں سات آٹھ سال کے بچے تھے امام حسن پر معمولی بچے نہیں دینا حضور کے نوازیں نیچے اتریں میرے نانا کا ممبر ہے تو حضرت مولا علی نے پکڑا امام حسن کو پتہ اتر بیٹھ نماز پڑھ تو حضرت صدیق ایک بر کہنے لگے علی آپ آٹھ جائے نا میرا اور حسن کا مسئلہ ہے کرنے جانا بات تو امام حسن پھر کہنے لگے اتروں نا نیچے ممبر میرے نانا کا ہے تو ابو بکر صدیق اتر کے کھڑے ہو گئے ہاں ہاں اتر کے کھڑے ہو زمین پہ کھڑے ہو کہنے لگے میرے نانا کا ممبر ہے تو ابو بکر رو پڑے کہنے لگے حسن اگر ممبر تیرے نانے کا ہے تو ابو بکر بھی تو تیرے نانے گئی ہے یہ کس کا ہے اس نے بھی تو نوکری کی ہے تو امام حسن کہنے لگے اچھا چلو ٹھیک بیٹھیں پھر پڑھائیں جو بھٹھ گئے ہر ہر شہ سے پیار اور پھر حضور کی امت سے بھی پیار حضرت عمر کہتے ہیں جب ابو بکر صدیق وصال کر گئے تو تیسرا دن تھا ان کے انتقال اثر کی نماز پڑھا کے تو میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھا تھا تو دو تین چھوٹی چھوٹی بچیں آگئیں کہنے لگی آپ خلیفہ بنے میں نے کہا پتر میں بناوں کہنے لگی چلیں پھر یہ ٹائم ابو بکر ہمیں دیتے تھے میں نے کہا کہ تمہیں دیتے تھے کیا مانا تو وہ کہنے لگی ہم پانچھے بہنیں ہیں ہمارا بھائی کوئی نہیں والد ہمارا انتقال کر گیا ہمارے گھر میں چند بکریاں ہیں ابو بکر صدیق روز اثر کے بعد آتے تھے امیر المومنی اور ہماری بکریوں کا دودھ ہوتے تھے کچھ ہم پی لیتی تھی کچھ بیچ کے گزارہ کر لیتی تھی اور پھر وہ بیٹھنیاں رو پڑھی کہنے لگی چچا تین دن ہو گئے ان کے انتقال کو میری ماں روتی ہے میری بہنیں روتی ہیں وہ دروازہ دیکھتی ہیں کون آئے گا بکریوں کا دودھ دھونے آج کسی نے بتایا آپ خلیفہ بنے ہیں چچا چلو گے تو حضرت عمر رو پڑے کہنے لگے پتر چلوں گا آگے آگے بچیں ہیں تو پیچھے پیچھے فاروق آزم روتے جا رہے ہیں کسی نے کہا کہاں جا رہے ہیں پھر رو پڑے کہنے لگے یار ابو بکر صدیق میرے لیے رستہ کتنا مشکل کر گئے کیسے جلوں گا ان کے رستوں پر یارو بڑا پیار کیا انہوں نے میں کہا کرتا ہوں کہ ابو بکر صدیق نے اپنی سوچوں کو بھی باندھ لیا تھا ہاتھ بھی پیر بھی زبان بھی ہر شہب باندھ کے نا تو مصطفیٰ کریم کے قدموں میں گرا دیا تھا کہا حضور میں نے باندھ دیا ہے جدھر آپ چلائیں گے میں ادھر ہی چلوں گا اکل قربان کن با پیش مصطفیٰ اقبال کہتے ہیں اپنی اکل حضور کے قدموں پر پیش کر دے پھر تو پچ جائے اپنے آپ کو پیش کریں زیادہ بیسے نہ کریں زیادہ الچھاؤ نہ پیدا کریں لوگ پوچھیں گے تجسس ہوگا مجھے بتائیے ماضی قریب کے کسی درویش کا کسی عالم کا ذکر ہو تو لوگوں کا شوق بڑھ جاتا ہے ان لوگوں کا کیا کہنا جنہوں نے مدینے والے معبوب کو دیکھا تھا رسول کریم کی صحبت اٹھائی تھی حضور کی بارگاہ میں رہے تھے تھوڑا سا کہا جائے نا کہ فلان آدمی دور سے آ رہا ہے شوق بڑھ جاتا ہے کہ یار پتہ کریں بندہ بڑی دور سے آ رہا ہے آپ غور کریں کہ وہ لوگ کتنے بڑے تھے جو دور دور سے آ کے حضور کی بارگاہ میں شرفِ صحابیت سے مشرف ہوئے بحث کا دور آیا گفتگو کا دور آیا تقریروں کا دور آیا اور اپنی بات منوانے کے طور پر اور اپنی طرف لوگوں کی توجہ کرنے کے طور پر کوئی انوکھی بات کرنے کا دور آیا ظاہر ہے ایک بات تو سارے کر رہے تھے اب جس نے آ کے کوئی بلکل انوکھی بات چھیڑی جو پہلے نہیں ہو رہی تھی ادھر توجہ لوگوں نے حاصل کی اور یہ طریقہ رہا ہمارا کہ ہم نے بھی یہ کہا کہ یہ والی بات تو سارے کر رہے ہیں یہ بندہ کوئی انوکھی کر رہا ہے ذرا جاؤ یاد رکھنا اس چیز نے تشکیق پیدا کی اس نے شک پیدا کیا صحیح بات بتانا کبھی کسی نے اپنے باپ دادا پر ڈسکس کیا ہے دادا انتقال کر گئے نانا انتقال کر گئے کبھی آپ نے ڈسکس کیا ہو کے نمازی تھے کے نہیں دیانت دار تھے کے نہیں میری بات پر توجہ ہے آپ دوستوں کی کبھی یہ ڈسکس ہوا ہے کہ وہ کس قدر زیادہ دیانت سے تجارت کرتے تھے اور کوئی ڈسکس کرنے دیتا ہے عام لوگ تھے عام انسان تھے ڈسکس تو ہو سکتی ہے نا گفتگی کی گنجائش تو ہے لیکن آپ نہیں کرتے نہیں کرنی بھی چاہیے لیکن ہم اس زمانے میں بستے ہیں اور وہ دور بھی ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ جس دور میں صحابہ کو ڈسکس کیا جاتا ہے اہلِ بیعت کو ڈسکس کیا جاتا ہے گفتگو کی جاتی ہے صرف یہ کہ چار لوگوں کی توجہ اپنی جانب کرنے کے لئے اور ہمارا بھی ذوق ہے کہ بس پہ یہ نوکھی بات تو کر رہا ہے نا دوڑ کر کے ادھر ہم لوگ مائل ہو جاتے ہیں یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ عالی مرتبت میں جو لوگ بیٹھتے تھے ہم یہ بات روز سنتے ہیں پر کبھی آپ غور تو کریں چالیس سال حضرت غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ساری رات عبادت کی اور یہ ایک تو مجاہدہ ہے وہ رات کو عبادت کا اور ایک ہے دن کی جد و جہد سویرے اٹھنا فقہ کا درس دینا طلبہ کو پڑھانا پھر اس کے بعد لوگوں کو حدیث پاک کے اسبات پڑھانا پھر اس کے بعد تفسیرِ قرآن پر کام کرنا پھر کتابیں لکھنا پھر رات کو ستر ستر ہزار کے مجمع سے خطاب بھی کرنا اور مجمع عوام کا نہیں مجمع ان لوگوں کا جن میں بڑے بڑے محدشین بیٹھیں کاغذ کلم لیے بیٹھیں انہوں نے وہ باتیں لکھنی ہیں اور بات اس طرح کی نہیں کہ پہلے اس عنوان دے دیا گیا ہے بلکہ کاری صاحب اٹھیں گے قرآن پاک پڑھیں گے اور حضرت غوث پاک اس کی تفسیر شروع کر دیں گے اتنی محنت جس شخص نے کی اور مقامِ کتبیت پہ جو لوگ فائز ہوئے آپ میری بات کو سمجھیں اتنے بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ غوث کتب عبدال کوئی بھی ہو وہ کسی صحابی کے قدموں کی خاک تک کو نہیں پہنچ سکتے تو پھر اس شخص پر کلام شروع کر دینا اس پر بات کرنا اور پھر یہ کہ توجہ سے سننا بقاعدہ غور کرنا رہا کر سوال کرنا کہ فلانے بات اٹھائیے آپ سمجھے تو صحیح حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا بات ہو رہی تھی حضرت شیخ کے نظریات کی روشنی میں بات کرنی ہے میں تو بڑے شکوے کے ساتھ آپ سے ارز کروں گا کہ وہ حضرت مجدد الفیسانی جن پر اقبال جیسے لوگوں نے کلم اٹھایا اور اقبال نیرے ذوق والے نہیں تھے بڑے رند مزاج بھی تھے اگر ذوق بڑا شاندار تھا تو تنقید بھی بڑی تگڑی کرتے تھے بڑی تگڑی کرتے تھے ملنہ کی اعزام اور مجاہد کی اعزام اور بڑی تگڑی تنقید کرتے تھے گلہ تو گھونٹ دی اب کہاں سے آئے گی صدا لا الہ اقبال کی زی کے بارے میں کلام لکھتے ہیں وہ بالکل سادی سی بات ہے بڑے تگڑے رند مزاج تے عزیز لیکن اقبال نے تعریف کی حضرت مجدد صاحب کی وہ لوگ جو حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ کے سلسلہ مقدسہ میں ان سلاک رکھتے ہیں وہ جو ان سے محبت رکھتے ہیں اگر ان کے گھر میں مکتوبہ شریف بھی نہ ہو اور اگر وہ حضرت کی تاریخ وصال سے بھی اگاہ نہ ہوں اور ہمارے ہاں ان کے تذکار بھی نہ ہوں اور وہ کتنی بڑی اتھارٹی تھے اس پر ہماری توجہ بھی نہ ہو تو پھر ہم نے اسواق یاد کیا کیے حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا گیا مسئلے پہ غور فرمائیے گا آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے لوگوں کو خلفہ راشدین کے ایام یاد کرا دیئے اتنا عدل کیا اتنی خیر بانٹی اتنی محبت کی حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام اتنی خیر کے ساتھ لیا جاتا ہے کہ لوگ انہیں خلفہ راشدین کا جانشین کہتے ہیں بڑے آدمی تھے حضرت اور نیرے بادشاہ نہیں تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز درویش بھی تھے ہاں جتنے ٹور درویشوں کے ہیں نا اتنے فقیروں کے نہیں یعنی درویش بندہ تو بات سننے کو تیار ہی نہیں اتنا پروٹوکول اتنا لاؤ لشکر اتنا ہٹو بچو اتنی درویشی تگڑی وہ درویش بھی تھے رستے سے گزر رہے تھے تو ایک بزرگ رات کے وقت تندھیرے میں ایک جگہ پہ سو رہے تھے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا پیر آ گیا لکڑی کے جوتے کھڑاؤں پہنے ہوئے تھے پیر آ گیا تو وہ بابا جی نا اس طرح بندہ اچانک اٹھتا ہے ٹکر ہو جاتی ہے تو ایک سادہ سا جملہ ہوتا ہے جو سارے بولتے ہیں بابا جی نے کہہ دی آپ اندیں تو چائے سے کیتلی ہمیشہ ہی زیادہ گرم ہوتی ہے وہ جو ساد دائیں بھائیں لوگ تھے انہوں نے تلواریں نکال لی آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا کہا بابا جی نے آپ کو اندھا کہا ہے فرمانے لگے نہیں کہ جناب کہا ہے فرمایا نہیں جناب کہا ہے تو آپ فرمانے لگے بابا تم سے باتیں کر رہا تھا کہا باتیں تو آپ سے ہی کر رہے تھے پر انہوں نے آپ کو اندھا کہا ہے فرمانے لگے نہیں نادانوں بابا جی نے تو ایک سوال پوچھا ہے کہ آپ اندھے تو نہیں تو میں نے کہہ دیا ہے نہیں مجھے نظر آتا ہے اس میں جگڑے والی کونسی بات ہے جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے کدھے آرن بھی تے کھیڑ نا فقیرہ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے مطلب یہ تو روز کہتے ہو میں وہاں گیا تو مجھے بڑی عزت ملی میں وہاں گیا تو بڑا پروٹوکول ملا کبھی یہ بھی تو کہا کرو نا میں وہاں گیا تو میں نے جاڑو دیا میں وہاں گیا تو میں نے لنگر بانٹا میں وہاں گیا تو میں نے نوکری کی جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے کدھے آرن بھی کھیڑ فقیرہ جتن دا ملکہ اڈی پہن دائی ہارن دا ملہیرہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بڑا کام کیا انتالیس سال عمر پائی لیکن کمال کر گئے بڑے منصوبے بڑے کام حضرت مجدد صاحب سے پوچھا گیا توجہ ہے میری بات پر یہ تو اتنا خطرناک دور آیا ہے کہ صحیح لکیدہ بندہ ہوتا ہے پھر پتہ چلتا ہے فلانی جگہ بیعت ہو گیا تو کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے یہ تو گڑ بڑ باتیں کرنی شروع کر گیا جہاں جا کے اکیدہ مضبوط ہونا چاہیے تھا وہاں جا کے اس کا گڑ بڑ ہو گیا کہتے پیر صاحب نے ایک نئی تحقیق بتا دی ہے بھئی آپ کے پیر صاحب تو بقاعدہ ایک لڑی سے آ رہے ہیں یا مقادری ہیں یا مچشتی ہیں یا مناقشبندی ہیں یا مصوروردی ہیں انہوں نے کونسی نئی تحقیق کرنی تھی یا غوث پاک کی بات کرنی تھی یا مجدد صاحب کی بات کرنی تھی یا حضرت غریب نواز کی بات کرنی تھی نہیں تھی کونسی انہوں نے پیش کر دی اور وہ سارے لوگ وہ ہیں جو مسئلہ کے اہل سنت کی بات کرنے والے ہیں اور حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن و سنت کے مفاہیم بھی وہ لیے جائیں گے جو علماء اہل سنت بیان کریں گے وہ مفاہیم کتاب و سنت کے لیے جائیں گے کوئی زیادہ وقت نہیں ہے کہ چیزوں کو کھول کر آپ کے سامنے رکھا جائے حضرت مجدد صاحب سے ایک سوال ہوا یہ میرا دردے دل ہے خاص بات ہے آپ نے مربانی کر کے اس پر توجہ کرنی ہے کہا جناب اتنی خدمات ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی تو یہ بتائیے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں کا اگر تقابل کیا جائے تو پھر کیا حال ہے تو حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جس گھوڑے پر بیٹھ کے حضرت امیر معاویہ جہاد کرتے تھے اور جہاد کرتے وقت اس گھوڑے کے ناک میں جو خاک چلی جاتی تھی نا وہ خاک بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے کیوں اس لیے کہ سیدنا امیر معاویہ حضور کے زیابی ہے وہ نبی پاک کی صحبت یافتہ ہیں میرے بھائی آپ نہ الڈھے ان چیزوں میں جو سوائے تشکیق کے کچھ اور پیدا نہیں کرتے سوائے الجھن کے آپ یقین کریں یہ ہمارا وہ اسٹیٹس جہاں سے لوگ یقینیں کامل لے کے جاتے تھے اب راہ چلتے ہیں تو جیبوں میں رکے آتے ہیں فلانے کے بارے میں اپنی رائے دیں تو میں اکثر کہتا ہوں ہماری رائے رہنے دو گے تو بچے رو گے رائے آلہ حضرت بریلوی کی ٹھیک ہے رائے حضرت مجدد الفے سانی کی ٹھیک ہے کیوں آپ آر چھوٹے بڑے آدمی سے رائے کا سوال کر رہے ہیں ہمارے بزرگوں نے حضرت مجدد صاحب پتہ کیا فرماتے ہیں مسئلہ شریع یہی ہے کہ خلافہ راشدین کا نام خطبہ جمعہ میں لینا نہ فرض ہے نہ واجب ہے مسئلہ یہی ہے پراہ فرماتے ہیں ختیم کے پاس جمعہ پڑھا اس نے نام نہیں لیے خبیز لکھا ہے ادوان مجدد صاحب نے اس کو فرمایا بڑا خبیز ہے خلافہ راشدین کے نام تا ذکر نہیں کیے یہ آپ کا سرمایہ ہے یہ آپ کا وقار ہے ہوتے ہیں نا یہ میری برادری کا طریقہ ہے یہ میرے قبیلے کا طریقہ ہے یہ بھی ہماری رسم ہے میرے محبوب کے کل سے آبا کل اہلِ بیت او یارو کوئی کہاں علج گیا تھا کوئی کہیں علج گیا تھا ہمارا ورسہ تھا ہم نے سارا کو جھولی میں سجا کے رکھا ہوا تھا ہم آنے والی نسلوں کو منتقل کر رہے تھے دے رہے تھے کیوں علجتے ہو کیوں ان جگہوں پہ جاتے ہو کیوں اس طرح کے لوگوں کی طرف بڑھتے ہو جو آپ کو شک میں مبتلا کرتے ہیں کوئی نئی بات سناتے ہیں قرآن مجید کی میں نے جس مقام سے میں نے تلاوت کیا اللہ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں واللزین معہو اور وہ جو ان کے ساتھ رہنے والے ہیں اشدہ والا الكفار وہ کافروں پر سخت ہیں رحماؤ بینہم آپس میں بڑے میربان ہیں آپس میں بڑے قریب ہیں مجھے بتائیے جب اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وہ آپس میں میربان ہیں تو پھر آپ کو کسی تاریخ میں علجنے کی ضرورت ہے اور کچھ لوگ نا میں نے دیکھا ہے میں تو چھوٹا آدمی ہوں پر پیچھے بیٹھ کے جب بندہ بات سنتا ہے تو اسے ہلکا 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 اپنا ذہنی آشیہ دینے کی تو ضرورت ہوتی ہے نا میں نے میری طرح کے لوگوں نے چمکانی ہوتی ہے تقریر تو تقریر چمکانے کے لیے کئی دفعہ وہ ایسا کام بھی کرنا پڑتا ہے کہ چمک جائے کسی طریقے سے وہ کہتے ہیں آج میں بتاؤں گا عظمتِ صحابہ کیا ہے تو میں نے کہا جناب آپ بھلا کیا بتائیں گے عظمتِ صحابہ تو اللہ نے قرآن میں بتا دی ہے حضور نے حدیث میں آپ کیا نوکھی بات کریں گے آپ ناکل بنیں وہاں سے پڑھیں یہاں بیان کر دیں آج میں نے بتانا ہے عظمتِ اہلِ بیعت کے مثلاً آپ کیا بتائیں گے کیا آپ اپنی عصیت کیا بیان کریں گے آپ وہاں سے بات کریں اور یہاں لے آئیں اور وہی عظمتِ اہلِ بیعت ہے چلیں کوئی اچھا خطیب ہو تو وہ بر موقع شیر سیٹ کر کے وہ ذرا اپنی بات کو اچھے طریقے سے آپ تک پہنچائے گا لیکن جمعی والے دن جو آپ کا سادہ خطیب تقریر کرتا ہے وہ بھی عظمتِ صحابہ بیان کرتا ہے وہ بھی عظمتِ اہلِ بیعت بیان کرتا ہے آپ اس کو غور سے سنیں اور آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ ان لوگوں کی ہم قدر کریں گے ان کا ہم احترام کریں گے ان کے لئے ہم اچھے جذبات اپنی طریقے میں پیدا کریں گے ہم عدب والے لوگ ہیں ہماری جماعت سے لوگوں نے سیکھنا ہے آپ جتنا مرضی کہیں میں گناہگار آدمی ہوں میں بڑا چھوٹا ہوں میں بڑا عجیز ہوں لیکن آپ کو صویرے لوگ پوچھیں گے کہ آپ حضرت شہنشاہ اللہ ثانی کے حضور گئے تھے کیا لے کے آئے ہو اگر کل جا کے آپ اپنے گھر والوں سے تلخ بولو گے تو وہ بات کریں گے یہ سکھایا تمہیں پیر صاحب نے اگر کل دکھ آپ نہ مانے پر آپ ترجمان ہیں اپنی خانکا کے آپ نہ مانے پر آپ ترجمان ہیں اپنے نظریے کے آپ کا عمل دے کر لوگ کہیں گے کہ گویا یہ تمہیں سکھایا گیا ہے آپ نے حسین بات صحابہ کے بارے میں اعلیٰ بات اور یاد رکھو صحابہ ایک دوسرے کے بارے میں بڑے خوبصورت جذبات رکھتے تھے علامہ اسمائل عقی رحمت اللہ نے لکھا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بلکل حضور کے پہلو میں بیٹھے تھے اور بھی صحابہ کا جمع گفیر تھا حضرت صدیق اکبر آج بھی حضور کے پہلو میں کیا مقدر ہیں صدیق و فارو کے جن کے گھر رحمتوں کے خزینے میں بلکل پہلو میں بیٹھے تھے اور بھی صحابہ تھے اچانک حضرت مولا علی شیر خدا تشریف لے آئے اور بھی بڑے لوگ بیٹھے تھے جیسے ہی مولا کائنات تشریف لائے حضرت صدیق اکبر اٹھ کھڑے ہوئے ان کا ہاتھ تھاما ان کو لا کے حضور کے قریب بٹھایا کچھ سامنے بیٹھ گئے حضرت صدیق اکبر کا مقام جو عمت میں ہے وہ ساری دنیا جانتی تھی تو حضرت صدیق اکبر بھی جانتے تھے لیکن کسی کو عزت دینے سے انسان کا قدر ہمیشہ بڑا ہوتا ہے چھوٹا انہیں پتا تھا کہ اس عمت میں میرا درجہ امامت کا ہے وہ جانتے تھے لیکن حضرت مولا علی کو اپنی جگہ پہ بٹھایا اب محفلتی غزور کی کون بات کرتا کون اس بات پر تفسرہ کرتا خود میرے حبیب ہی بولے اور سرکار فرمانے لگے لوگوں دیکھا تم نے میرے ابو بکر کو فرمانے لگے قریب محبوب کے قدر والے ہی ایک دوسرے کی قدر پہچانا کرتے ہیں قدر والے لوگ قدر پہچانتے ہیں آپ اگر قدر والے بننا چاہتے ہیں اور ہمیں تو صحابہ اکرام ایک تو گلتی میرے جیسے لوگوں کی ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے خوبصورت نظریات خوبصورت اگر ہم آپ کو فقرے حضرت ابو ذر سے آگاہ کرتے اگر ہم آپ کو بتاتے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کی شان ہم آپ کے سامنے رکھتے صحابہ اکرام کے تذکار اور کھول کھول کر ان حسنیوں کا ذکر کرتے تو ہمارے بچوں میں سے بہت سارے تھے جو ان کو آئیڈیل بنا چکے ہوتے جو ان کی طرف بڑھ چکے ہوتے لیکن چند ایک بزرگوں کا ذکر ہوتا ہے وہ بھی مقصوص مقامات پر اور باقی عنوان کسی اور طرف نکل جاتا ہے خاص احترام کے جذبے صحابہ اکرام کے لئے اور یہ جو برکت کا لفظ صوفیاء نے بولا اور احترام کا جذبہ صوفیاء نے دیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ صحابہ کے حق میں امت کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ جہاد کرنے جائیں گے توجہ ہے میری بات پر آپ دوستے بس میں نے بڑے جلدی بات کو سمیٹھ دینا ہے فرمایا ہے لوگ جہاد کرنے جائیں گے اور یہ سیاستہ میں چمکتی دمکتی حدیث ہے لوگ جہاد کرنے جا رہے ہیں تلواریں نیزے سامان جب آدمی میدان میں نکلتا ہے تو وہ چیزیں لے کے نکلتا ہے وہ جائیں گے اور پوچھا جائے گا کیا تم میں کوئی حضور کا صحابی ہے بتائیں گے ہاں ایک صحابی ہے میرے نبی کریم فرماتے ہیں میرے صحابی کی برکت سے اللہ فتح عطا کر دے گا اس کی برکت سے اللہ فتح یہ تصور صوفیاء نے دیا کہ ان کا نام احترام سے لیا جائے اسحالِ ثواب کا بندبس کیا جائے ان کے نام پر لوگ اپنے جذبات ہمیشہ تازہ رکھیں یہ شوق ہمارے دلوں میں پیدا کیا گیا اور میرے بھائیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے بڑی محبت کرتے ہیں جو حضور کے صحابہ سے تیار کریں بڑی محبت کرتے ہیں میری والدہ میرے والد نے اپنے ایک بھائی کے حق میں کوئی بات کی تو گھروں میں ہمارے سادھے سادھے جھگڑے ہوتے ہیں جب آدمی بڑا ہوتا ہے تو پھر ان کا لطف بھی لیتا ہے کبھی کبھی اپنے کسی بھائی کے حق میں کوئی بات کی تو میری امہ جی کہنے لگی اس نے کبھی میرے بچوں سے پیار ہی نہیں کیا وہ آپ کا فلانہ بھائی پیار زیادہ کرتا ہے میرے بچوں سے تو لگتا ہے نا مجھے اچھا ایک مزاج ہوتا ہے نا انسان کا کہ کوئی آکے کہتا ہے کہ جناب میں فلان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا اچھا تو پیر صاحب کے پاس سے آئے علامہ صاحب کے اس نے میری بڑی قدر کی جب کوئی جا کے بتاتا ہے تو بات کانوں کو بھلی لگتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں نا حبشہ سے کچھ میمان آئے پہلے بھی میمان آتے تھے حضور سب پر ہی کرم نوازی کرتے تھے ان کے لئے ترکی خیمہ لگوایا حضور خود کھانا لے کے جاتے ان پر نظر کرم زیادہ ہوتی صحابہ کرام علیہ ملیدوان نے عرض کی حضور پرونے تو پہلے بھی آتے ہیں میمان تو پہلے بھی آتے ہیں ان پر کوئی خاص نگاہ تو حضور فرمانے لگے جب میرے صحابہ حبشہ گئے تھے تو ان کے بادشاہ نے بڑی محبت فرمائی سبق دیا عمد کو کہ ان سے تم پیار کرتے ہو تو مجھے اچھے لگتے ہو ان سے تم محبت کرتے ہو تو مجھے بھلے لگتے ہو ان کے ساتھ جب تمہارا انداز تھوڑا سا اور ہوتا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے او یارو حضور نے کہا تھا حضرت ابو دردہ سیتو میں کیا ہو گیا ہے آج میں نے دیکھا ہے تو مبو بکر صدیق کے آگے آگے چل رہے تھے فرمایا نہ کسی فرصورج تلو ہوا نہ غروب ہوا جو میرے صدیق سے افضل ہو حضور چاہتے ہیں لوگ ان کی قدر کریں لوگ ان سے پیار کریں لوگ ان کی طرف اپنی عقیدتوں کی محبتوں کے ساتھ ان کی طرف توجہ کریں اور ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ ہمارے بچے آ کے روز ایک نیا سوال سامنے رکھتے ہیں ایک نئی کہانی چھیڑتے ہیں آپ اپنے قدر کے مطابق بات کریں کبھی نہ دیاتوں میں